علی بھائی دینی ٹاپک پر یوٹیوب چینل بنا کر اگر کمائی کی جائے جائز ہے بلکل جائز ہے ویڈیو اشتیار نہ چلائے جائے یہ بلکل کلیر کٹ ہے اور اس کے اوپر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کو تو چھوڑ دیں میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا گندی فلمیں ناچ گانے والی عورتیں ان کی ویڈیوز گھر میں آپ چلانے کو جائز سمجھتے ہیں اس سے بڑی بات اس کو گھر میں چلا کے اس کی آمدن کو آپ جائز سمجھیں گے تو پھر آپ اپنے اسلامی چینل کے اوپر وہی سارا کو چلا کے اس کی آمدن کو کیسے جائز سمجھ رہے ہیں سوال ایک میرا سیمپل سا لوجیکل کوئسچن ہے پھر بھی آپ کی مرضی ہے تو آپ خود کریں میں تو آپ کو صرف سمجھا سکتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں فلاں مولوی کا فتوہ ہے فلاں مولوی کا فتوہ ہے تو آپ اس مولوی سے ہی جا کے پوچھیں وہ اس کو کیسے جسٹیفائی کرے گا ان کے بھی کسی بڑے عالم کا کوئی فتوہ نہیں ہے الیاس قادری صاحب کا آپ چینل کھول لیں کبھی کوئی ویڈیو اشتہار نہیں چڑھے گا وہ نہیں اس کو جائز سمجھتے نہیں چلا رہے تو یار یہ تھوڑا آپ خود بھی غور کیا کریں ہم نے ایمیجیز والے اشتہار جی پی جیز والے اشتہار ایز ای لارٹس زارڈ ان کی اجازت دی تھی اس وجہ سے کہ ایک تو اس میں یہ والا خدشہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی آپ پبند نہیں ہوتے اس کو چلیں پھر دوسرا وہ ویڈیو کی شکل میں نہیں ہوتا بہت چھوٹا ہوتا ہے کبھی ایک بار اس کے پر کوئی تصویر کسی عورت کی آج ہے وہ بہت چھوٹی لیکن عموماً تصویر نہیں آتی وہ بینر اتنا چھوٹا کہ اس کے اوپر انگریزی میں وہ لکھے ہی ہوتا ہے اچھا اس لیول پہ ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے اپنے چینلز کو مونٹائز اتنے ہی لیول تک وہ ہم نے بھی اپنے چینل کو کیا ہوا ہے کہ اس کے بغیر پھر یوٹیوب آپ کے چینل کو پروموشن نہیں دیتا کیونکہ یوٹیوب کو تو کوئی فائدہ نہیں اس چینل سے ہو رہا ہوتا دوسرا کاپی رائٹس کے جو ایشو ہیں اس میں آپ سٹرانگ پوزیشن کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ اس چینل کو اون کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ویڈیو اگر کوئی میس یوز کرتا ہے تو آپ کاپی رائٹ اسے بیٹھ سکتے ہیں میس یوز ویسے تو ہم نے اجازت دی ہے ہمارے تو ما شاء اللہ ہزاروں میں چینل لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کتنے گھروں کے چولے چل رہے ہیں لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر آپ کی پندنا یا بیس ہزار جے پی جی سے کمائی ہو رہی ہے اور آپ ویڈیو اشتیار چلا کے اسے دو لاکھ کمانا چاہ رہے ہیں تو حلال کا بیس ہزار کمال ہے تیس ہزار کمال ہے دس ہزار کمال ہے وہ ٹھیک ہے لیکن حرام کا آپ دو لاکھ بھی کمائیں گے وہ دیکھیں نکلتا کہاں ہے آپ کا دنیا میں نہ نکلا آخرت میں تو جو آپ کے ساتھ ہونی ہے وہ ہونی ہے اس لئے مربانی کریں یہ عرکتیں چھوڑ دیں اور میری ویڈیوز کے ساتھ کوئی عرکت نہ کریں آپ نے اپنی ویڈیوز کے ساتھ کچھ کرنا ہے وہ آپ کا اپنا معاملہ ہے وہ آپ کرتے رہے ہیں میرا شروع سے یہ موقع ہے کہ میں اپنا موقع رکھتا ہوں اپنی ذات کے لئے تو میرا رائٹ ہے نا کسی کو میں پبند نہیں کرتا علی دکوی صاحب بیٹھے میں ٹھیک ہے ٹھیک یہ آئے دن دوسرے مولویوں کے ایسے ایسے گستا قسم کے رافضی غالیوں کے چینلز پر جاتے ہیں مجھے لوگ ان کی ایسے غالییں نکال رہے ہیں بھئی وہ ازاد ہے ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہے مسلمان ہے ان کا رائٹ ہے وہ جس کے پاس جائیں میرا کہلے نہ دینا وہ اماد الاسلام بھائی پیچھے بیٹھے میں وہ ہر دوسرے مولویوں کو فون کر کے اس کی عزت خراب کر رہے ہوتے ہیں فون پہ آیت اور عدیس پوچھ کے اندازہ کریں آیت عدیس نہیں ہے لوگ بتا سا کریں اپنے عقیدوں کے اوپر لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر نے یہ فرانٹ مین رکھے ہیں اگر یہ کام میں نے کرنا ہوتا اپنے اوفیشل چینل سے کرتا میں ان کاموں کو جائز نہیں سمجھتا شریعت بار سے نہیں کہہ رہا اس دعوت کی حکمت کے پوائنٹ آف یو سے شریعت بار سے جب آپ کو رائٹ ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں کے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہو لوگوں کو جناب گلے پھاڑ پھاڑ کے چیلنج دیتے ہو ان کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ کو فون پہ بات کریں کہ مولانا کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کی ارد سے افضل ہے آگے سے جواب میں وہ شروع ہوتے ہیں جب کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور آدھ 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 گھنٹہ فون پہ فضول باتیں کرتے رہتے ہیں بعد میں آپ دیکھیں سٹارٹ ہر مول بھی کہتا ہے کہ آپ میرے پاس تشریف لے ہیں پھر عماض بھئی کہ ایسا ہے ان کو پٹو ڈال کے تو کر کر کے ادھر ادھر کر کے ادھا ادھا کینٹہ لگے رہے ہیں نکلنا ہو دے کوئی یہ بھی نہیں اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں عماض الاسلام بھئی کر رہے ہیں یا علی نکوی صاحب یا کوئی اور میرا کوئی اس معاملے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ میں اسٹریٹیجی کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے درود سمجھتا ہوں رہ گیا اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے تو وہ یہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں ان کا رائٹ ہے گالی گروچ نہ کریں ٹھیک ہے آپ علماء خود ہی کہتے ہیں انجینئر سے مسئلہ نہ پوچھو مسئلہ ہم سے پوچھو جب آپ کو فون پر پوچھا جاتا ہے کہ بتا دیں ایک آیت ایک حدیث کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کی عرض سے افضل ہے ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں زندگی دنیا کیسی ہے کوئی آیت حدیث پیش کر لیں آدھ آدھا گھنٹا پونہ پونہ گھنٹا بکواسیات کرتے رہیں گے ایک آیت حدیث نہیں پیش کر سکیں گے وہ تو تکیس مانی صاحب نے پھر ان کو کہا دیا نا کہ نہیں یہ مارے بزرگوں کا اپنا اجتحاد ہے وہ مان گئے ہے کہ یار لیکن ان سے آپ پوچھے آل مہدند پہ سائن پھر کیوں کی ہیں بتاؤ لوگوں کو سائن کرتے ہیں ساتھ لکھو کہ اگرچہ قرآن حدیث سے یہ قیدے ثابت نہیں ہیں ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں تو میں بزرگوں ہی تائید میں سائن کر رہوں عام آدمی تو یہی سمجھ رہا ہے کہ قرآن حدیث کے اگرچہ ہیں اور حقیقت بات ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگرچہ کوئی ثابت نہیں ہیں تو میں نے ویسے ایک کلیریفکیشن کے طور پر چیز بات کر دی